السلام علیکم لیوری سٹوڈنٹس سب سے پہلے الکین کلاس کی پہچان کیا ہے الکین کلاس کا فنکشن گروپ کیا ہے ایسے کمپاؤنڈ جس میں کاربان ڈو کاربان ڈو کاربان ڈبل باؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ کاربان ڈو کاربان جو ڈبل باؤنڈ والے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ الکین کلاس کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں it means جن کمپاؤنڈ کے اندر کاربان ڈو کاربان ڈبل باؤنڈ ہو تو وہ سمجھ جانا کہ الکین کلاس کا کمپاؤنڈ ہے مطلب کاربان ڈو کاربان ڈبل بانڈ is the فنکشن گروپ آف الکین یہ الکین کلاس کی پہچار ہے اور اس کاربان ڈو کاربان ڈبل بانڈ کے لیے ہم اینڈ میں کیا لکھیں گے اس فنکشن گروپ کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں این لگاتے ہیں نیم کے ساتھ کیا لگاتے ہیں این تو سب سے پہلے اس کا بھی پہلا اے پوشن کریں گے تو اس کا اے پوشن سب سے پہلے کونسا کریں گے تو اس کا پہلے اے پوشن کریں گے to name the structure سب سے پہلے بھی کیا کریں گے to name the structure تو ان کے structures کو پہلے نام دیں گے پہلا کمپاؤنڈ ہے اس الکین کلاس کا جو فرس کمپاؤنڈ ہے اس الکین کلاس کا وہ دو کاربان سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ منیم دو کاربان چاہیے الکین کے لیے جب دو کاربان ہوں گے تب ہی تو ڈبل باؤنڈ ہوگا نا ٹھیک ہے تو فرس کاربان ہے اس کا کونسا یہ یہ پہلا کمپاؤنڈ سب سے پہلے کیا کریں گے کاربان کی لاغشن ہے ہی دو کاربان کی چین ہے تو یہی کاربان کی لاغشن ہے دو کاربان کی چین ہے ٹھیک ہے تو دو کاربان کی چین ہے تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ name کیسے دیں گے دو کاربان کی چین ہے تو دو کاربان کو کیا کہتے ہیں ایو پی ایسی میں دو کاربان کو ایتھ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے یہ ایت ایت اور اور کاربان تو کاربان دبل باؤنڈ تو دبل باؤنڈ کے لئے کیا لکھیں گے اس کے آخر میں این تو یہ بن جائے گا ایتی اس کا نام ہو جائے گا ایتی ٹھیک ہے اور اس کا لائنس ٹریکچر کیسے لکھتے ہیں اس کا لائنس ٹریکچر ایسے لکھتے ہیں یہ ایتی مطلب یہاں بھی کاربان ہے یہاں بھی کاربان ہے سی ایج ٹو اور یہ دبل باؤنڈ ہے اس طریقے سے آجا ہوں اگر اس طریقے سے آجا CH3 CH double bond CH2 کاربان کی چین سلیٹ کریں گے یہ اس طریقے سے کاربان کی چین سلیٹ ہو جائے گی کتنے کاربان کی چین ہیں تین کاربان کو کیا کہتے ہیں اور کاربان تو کاربان اب آپ کہیں گے اس میں سنگل باؤن بھی ہے جب دبل باؤن بھی ہے جب دبل باؤن تو دبل باؤن کو دیں گے سنگل کو کچھ نہیں دیں گے جب ڈبل آئے تو سنگل کی پھر نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب ڈبل باند کیلئے کیا لکھیں گے ڈبل باند ہے تو پھر سنگل کی کوئی ضرورت نہیں تو ڈبل باند کیلئے کیا لکھیں گے ہم این لکھیں گے تو یہ این ہو جائے پروپین ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا لائن اسٹرک چر پروپین بن جائے گا پروپین بن جائے اس طریقے سے نیکس چلیں مان لو اگر اس طریقے سے CH3 CH double bond CH CH3 یہ CH3 ہو جائے گا یہ کاروان کی چین ہے یہ کاروان کی چین سلیٹ کریں گے یہ کاروان کی چین سلیٹ کریں گے اب آپ کیا کریں گے اب آپ نبرنگ کریں گے کس سائٹ سے اس سائٹ سے آپ نبرنگ کریں گے جس سائٹ سے double bond قریب ہوگا اب آپ مجھے بتاؤ نبرنگ کس لئے کریں سبسیٹوٹ تو نہیں ہے لیکن double bond function group ہے تو function group کی position شو کرنے کے لئے آپ کو نبرنگ کرنی پڑیں گے اور اس سائٹ سے آپ نبرنگ کریں گے جس سائٹ سے function group double bond قریب پڑے گا یاد رکھنا تو نبرنگ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ double bond کاروان ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ double bond یہاں بھی آ سکتا ہے اگر یہاں پہ double bond آئے گا تو one پہ اگر یہاں پہ double bond آئے گا تو two پہ تو اس کا مطلب ہے double bond کی position ایک سے زیادہ آ سکتی ہے تو اس لئے ہمیں نبرنگ کرنی لازمی پڑے گی تاکہ پتا چلے کہ double bond کی position کہاں پڑے تو ہم نبرنگ کس سائٹ سے کریں گے آپ نبرنگ اس سائٹ سے کریں گے جہاں سے double bond کریں پڑے گا کیونکہ double bond function group ہے تو ہم نے رون میں بڑا تھا ہم ہمیشہ نبرنگ اس سائٹ سے کریں گے جس سائٹ سے functional group کریں پڑے گا تو یہاں پہ double bond functional group ہے تو جہاں سے کریں پڑے گا one two two پہ double bond آ رہا ہے اگر اس سائٹ سے کریں گے one two پہ double bond اب آپ کی مرضی یہاں سے کرو یا یہاں سے کرنا ہم ایک بنے گا یہ one یہ two یہ three یہ four ہو گئی نبرنگ نبرنگ کرنے کے بعد substitute کا نام substitute تو ہے نہیں تو basic chain کتنے کاربان کی chain ہے چار تو چار کاربان کی chain ہے تو چار کے لئے کیا لکھیں گے but ہو گیا اور double bond function group کا نام in لیکن کونسے کاربان سے شروع ہو رہا ہے کونسے کاربان اس کے position کا ہے two کاربان پہ لکھیں گے two dash in تو but in ہے جاں یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں two کو پہلے لاؤ اور in کو but کے ساتھ لگاتے ہو تو یہ بھی بن سکتا ہے two two but in بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کیسے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مجھے آپ بتاؤ line structure چار کاربان ہے تو دو تین چار ہو جائے گا ٹھیک ہے چار ہو جائے گا اب یہ کاربان نمبر 1 یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے اب 2 اور 3 میں کیا ہے یہ line double bond ہے تو یہاں پہ double bond ہے اس طرح کیسے بن جائے گا اس طرح کیسے اور بھی ہیں گم باؤ CH 3 CH double bond CH ایچ ایسے تو آپ کیا کریں گے یہ کاربان کی چین سیلیٹ ہو جائے گی یہ کاربان کی چین ہے مانونو سیلیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر 2 double bond ہے تو numbering کے سیٹ سے کریں گے جہاں سے جو double bond کری پڑے گا یہاں سے 1 پہ آ رہا ہے اور یہاں سے 1 2 پہ آ رہا ہے تو اس سیٹ سے کھ پڑا ہے تو ہم numbering کے سیٹ سے کریں گے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے numbering کے سیٹ سے کریں گے ہوئے اب کوئی substitute دو نہیں ہے تو main chain سے نام شروع کریں گے کتنے کاربان کی چین ہے پانچ تو پانچ کے لیے ہم کیا لکھیں گے bent لیکن ایک بات یاد رکھو اگر double bond ایک سے زیادہ ہے دو یا دو سے زیادہ double bond جب بھی آئیں گے تو ذہن میں رکھ لینا وہاں پر آپ کیا کریں گے جو main chain ہے اس کے ساتھ a لگائیں گے کیا لگائیں گے a لگائیں گے ٹھیک ہے مان لو یہاں پر double bond کتنے ہیں دو تو اس کا مطلب ہے دو double bond کے لیے ہم کیا لکھیں گے die in لکھیں گے تو die in لکھیں گے اس لیے ہمیں paint جو آپ کی main chain ہوگی اس کے ساتھ a لگائیں گے تو paint a تب لگائیں گے آپ main chain کے ساتھ جب double bond ایک سے زیادہ ہو ایک سے زیادہ ہو دو یا دو سے زیادہ ہو اس طریقے سے تو اب آپ paint تو اب دو double bond تو اس کے لیے پھر اس basic chain کے ساتھ کیا لگائیں گے a تو یہ ہو جائے گا paint paint تو paint ہو جائے گا ہو گیا اب دو double bond کا اب نام function کو رکھا دو double bond دونوں double bond تو پہلے دونوں کی position پہلے double bond کی position کہاں پر ہے one پھر دوسرا کہاں پر ہے three اور کیا ہو جائے گا dine ہو جائے گا paint one three dine بن جائے گا یا ایسے کر سکتے one three کو پہلے لائے اور dine کو penta کے ساتھ لگا دو یہ بھی ہو سکتا ہے one three penta dine بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کیسے لائن structure پانچ کار بنے دو تین چار پانچ اب یہ one two میں کیا ہے double bond لگائیں گا three اور four میں بھی آپ کیا لگائیں گے double bond لگائیں گے یہ one two three four یہ five ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اور بھی لکس بنا سکتے ہیں ch three ch مان لو یہ کا mod اب اس کے carbon کی chain select کرو یہ carbon کی chain پڑ جائے گی ٹھیک ہے اب carbon کی chain میں select ہو گئی اور یاد رکھو carbon کی change up select اس میں functional group carbon لازمی آنا چاہیے یہ carbon کی main chain ہو گئے تو یہ کیا ہے substitute ہے اب numbering کھا سے کریں گے function group کے حساب سے اگر substitute بھی ہے function group ہے تو numbering یاد رکھو ہم function group کے حساب سے کرتے ہیں not substitute بلکل structure بناو 5 caravan ہے 5 caravan کی chain 2 3 4 5 1 2 2 میں double bond دیں گے 1 2 میں double bond دیں گے اس طریقے سے 1 2 میں double bond یہ 1 2 3 4 پہ کیا لگانا ہے methyl یہ آپ اس طریقے سے دیں 4 اور یہ 5 اس طریقے سے اور بھی آپ بنا سکتے 6 مان لو CH 3 double bond double bond یہ اس طریقے سے آج تو اب آپ کیا کریں یہ longest chain caravan کی کوئی substitute نہیں ہے اب یہ linear longest chain اب صرف numbering کریں کس سائٹ سے اب یہاں پر 3 triple bond ہے تو numbering اس سائٹ سے کریں جہاں سے double bond قریب پڑے گا 1 پہ double bond ہے یہاں سے 1 2 پہ double bond ہے تو یہاں سے double bond کریں تو numbering ہم اس سائٹ سے کریں 1 2 3 4 5 6 7 7 سب سے پہلے substitute ٹرائنگ بھی ہوسکتا ہے لائنس ٹریکچر ساتھ کار مانے 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے تو 1 اور 2 میں کیا لگائیں گے 1 اور 2 میں ڈبل بان 3 اور 4 میں کیا لگائیں گے ڈبل بان ٹھیک ہے پھر 5 اور 6 میں کیا لگائیں گے ڈبل بان تو یہ 1 2 7 اگر اس طریقے سے آ جائے مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے ایسے آ جائے تو کاروان کی سب سے longest ان یہ longest ان پڑے گی یہ longest ان سیلیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب numbering کے سائٹ سے جہاں سے ڈبل بان کریں 1 2 پہ ڈبل بان آ رہا ہے اور اس سائٹ سے 2 ڈبل بان آ رہا ہے اس سائٹ سے ڈبل بان آ رہا ہے تو اس کا مطلب numbering تو پھر اس کے حساب سے ڈیسائٹ کروگے کہ یہ سبسیٹ کہاں سے قریب ہے اگر دونوں ڈبل بان کی پوزیشن دونوں سائٹ سے ایک دسٹنس پہ ہے تو پھر آپ numbering کس سائٹ سے کریں گے پھر اگر کوئی اور سبسیٹ آٹے جائے تو ہم سبسیٹ کے حساب سے کریں گے کہ وہ سبسیٹ کہاں سے قریب ہے تو سبسیٹ کے حساب سے وہ کہاں سے قریب پڑ آئے 1 2 3 4 5 تو یہاں سے 5 پہ آرہا ہے 4 پہ آرہا ہے تو اب سبسیٹ کے حساب سے ہم اس سائٹ سے priority دیں گے ٹھیک ہے تو اس سائٹ سے numbering کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو جائے تو سب سے پہلے سبسیٹ کا نام کیا نام ہے می تھائل کس کار بان کے ساتھ کنیکٹ ہے 4 تو پہلے اس کے 4 4 می تھائل اس کے بعد کیا ہے 8 کار بان لیکن دو دبل بان کیا لگائیں اکٹا اکٹا لگائیں گے اس کے بعد دون ڈبل بان کی position 2 کاما 6 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے اکٹا 9 ہو جائے گا یا 2 6 کو پہلے لاؤ 2 6 اکٹا 9 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے line structure اس کا بنا سکتے ہو کس طرح 8 کار وان 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 میں کیا دبل بان پہ کیا پھر 4 پہ میتھائل 5 پھر 5 6 اور 7 میں کیا دبل بان یہاں پہ سکتے اس طریقے سے آپ بنا سکتے line structure مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے ٹھیک ہے تو اگر مان لو اس طریقے سے آ جائے کہ دبل بان CH 3 CH ڈبل بان ڈبل بان اس طریقے سے آ جائے ٹھیک ہے یہ اب سب سے پہلے یہ longest insulate کریں گے یہ longest insulate ہو گے ٹھیک ہے اب numbring کے سائٹ سے کریں گے جہاں سے ڈبل بان کرے گا فانکشن گروہ 1 2 بھی ڈبل بان 1 2 بھی ڈبل بان 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 سے 2 بھی ڈبل بان لیکن تیسرا بھی تیسرا کہاں سے قریب ہے اگر یہ دو ڈیسائٹ نہیں کر پا رہے تو آپ تیسرا بھی ہے تو تیسرا دیکھو کہاں سے قریب ہے تو 1 2 3 4 5 تو یہ یہ 5 پیار ہے اور 1 2 3 4 تو یہ دوسرا تیسرا والا ڈبل بان ہے ان دونوں سے پوزیشن ڈیسائٹ نہیں ہوئی تو تیسرا والا اس سائٹ سے قریب ہے تو پھر آپ اس سائٹ سے numbering کریں جہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے تو basic chain کتنے کار بان کی 9 تو 9 کیلئے کیا لگائیں 9 نا یہ لگائیں کیونکہ 3 triple بان ہے 9 9 پھر آپ 3 و کی پوزیشن لگائیں 1 2 پہ ہے 1 4 پہ ہے اور 7 پہ ہے کتنے ہیں try in ہو جائے گا یا numbering کو پہ 2 4 7 9 9 ہو جائے گا line اس ٹھیکشت آپ خود بنا دیئے گا ٹھیک ہے بہت آسان ہے اس طریقے سے آپ اور بھی کر سکتے ہیں مان لو اگر اس طریقے سے آ جائیں سکتے ٹھیک مان لو یہ اب سب سے پہلے longest insulate کریں گے اب آپ کہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 7 کی longest 6 کی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 تو اب آپ کہیں یہ longest insulate کریں 9 اگر آپ سیدھی longest insulate کریں کہ کار من تو زیادہ آئیں گے اگر آپ linear longest chain select کریں گے تو کار بند 7 آ جائیں گے لیکن functional group والے جو من chain سے باہر آ جائے گا لیکن میں نے بتایا تھا کہ functional group والے جو کار و کار و دبل بند والے کار و یہ لازمی basic اور من chain میں آنے چاہئے اگر آپ یہ chain کریں گے لازمی آنے چاہئے نہیں آرہے تو وہ غلط ہے ٹھیک تو اب آپ کہیں کہ یہاں سے select کریں اگر یہاں سے select کروگے ایسے یہ بھی صحیح ہے لیکن ایک rule ہے کہ ہمیشہ اگر دو تین function group ہے تو longest chain جب select کرو تو ایک function group سے دوسرے function group تک longest chain select کرنی پڑے گی پھر چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو آپ کے یہ rule ہے کہ اگر longest chain select کرنی ہے تو function group کے کاروان سے کرنی پڑے گی اور کہاں سے دوسرا function group کا کاروان تو وہاں تک کریں گے پھر بھلے چاہے کاروان کم پڑے لیکن آپ کو long chain select کرنی ہے جس میں function group کے کاروان لازمی آمی جائے اگر ایسے کریں گے تو ٹھیک ہے چھے لیکن تو زیادہ اگر ایسے کریں گے تو 6 تو اچھا یہ اچھی پڑے گی کیونکہ یہ دبل مان ہے تو ایک دبل مان سے دوسری دبل مان کی طرف جائیں گے دونوں functional group آ جائیں گے دونوں functional group کے کاروان کس میں آ جائیں گے بیسک چھوٹی پڑے تو پڑے کوئی مسئلہ نہیں گے یہاں سے longest کریں گے یہ اس طریقے سے ہوگئی اب numbering کس سائٹ سے کریں گے جہاں سے دبل مان کریں لیکن اگر دونوں ون ون پہ تو کھا اب سبسیڈو بھی دو ہے نا یہ سبسیڈو سبسیڈو کا نام کیا ہے تین کار ون کا سبسیڈو ٹھیک ہے تو یہ n پرو پرو اور یہ سبسیڈو کون سا اب مجھے بتاؤ یہ ایتھائل کا سبسیڈو ہے اب مجھے بتاؤ اب دیکھیں گے کہ جہاں سے سبسیڈ کری پڑے 1 2 3 تو یہاں سے 3 پہ سبسیڈو آرہا لیکن یہاں پہ 3 پہ سبسیڈ آرہا اس سائٹ سبسیڈ 1 1 پہ نمبر آرہا اس سائٹ سے 1 نمبر اب نمبر کہاں سے کریں ہم نے کہا کہ اس سائٹ سے 3 پہ سبسیڈ آرہا ہے ایتھائل اور اس سائٹ سے 3 پہ سبسیڈ کون آرہا پرو پرو پیل پیلے کون آتا ایتھائل آتا یا پرو پیل آتا آپ کو بتائے ایتھائل آتا ہے تو پھر آپ اس سائٹ سے نمبر کریں جہاں سے جو نمبر پہلے آتا ہے ٹھیک تو یہاں سے ہوتا ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 ہو جائے ہو گیا اب پہلے نام سبسیڈ کا کون سے سبسیڈ کا پہلے نام لکھیں گے پہلے ہمیشہ اس سبسیڈ اس کے بعد 5 پھر اس کے بعد 4 پہ کیا ہے پروپائل لکھیں اچھا یا ن پروپائل لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پروپائل یا ن پروپائل 4 پروپائل اور پھر اس طریقے سے آگے کیسے کریں گی 3 3 4 پہ پروپائل اور کتنے کار بنے 6 تو 6 کے لیے لیکن 2 دبل پانڈ اس طریقے سے آپ اس کا لائن اسٹیکشن بنا سکتے 6 کار بانے تو 2 3 4 5 6 ہو جائے ٹھیک ہے تو 1 اور 2 میں کیا لکھنا ہے یہ 2 پھر 3 پہ دیکھو 3 پہ ایتھائل تو ایتھائل کو ایسے لکھا جاتا ہے ایک اس کو بینٹ کر دو یہ ایتھائل ہو جائے اس اس طریقے سے آپ بینٹ کر دیں یہ 1 یہ 3 پھر 4 پہ دیکھو 4 پہ پہ پھر 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 مطلب بینٹ کریں 3 1 2 3 پھر پھر 5 4 6 میں پھر 5 4 6 میں دبل bond آجائے 5 اور 6 ٹھیک تو اس طریقے سے بن جائے گا number 10 اگر 10 اس طریقے سے آ جائے CH3 CH2 CH2 اور CH ٹھیک اور اس طریقے سے آجائے یہ یہاں پر ڈبل bond پھر یہاں پر یہ اور پھر یہاں پر اب آ رہے اس طریقے سے اب آپ کے پاس longest select کرنی ہے ٹھیک اب آپ کو کیا کرنی ہے longest select کرنی ہے ٹھیک اب آپ مجھے بتا longest in functional group کا carbon سے کریں کیونکہ یہ آنے چاہیے نا main chain میں تو یہاں سے کریں گے یہاں سے 1 2 3 4 5 6 اگر ایسے سیلیٹ کریں ایک ایسے سیلیٹ کریں 6 کی پڑھے گی اگر ایسے سیلیٹ کریں تو بھی 6 کی پڑھے گی اب آپ کون سے کریں یہ بہت important اگر آپ ایسے کریں گے تو بھی 6 کی پڑھے گی اب ہم کون سی chain کو سیلیٹ کریں اگر آپ ایسے long سی ایسے کریں گے تو یہ پورا سیلیٹ ایک بن جائے گا مطلب ایسے long سیلیٹ کرنے سے ایک سیلیٹ آ رہا ہے اگر آپ ایسے سیلیٹ کریں گے اگر آپ ایسے سیلیٹ کریں گے اگر آپ اس طرح سے long سیلیٹ کریں گے اگر آپ long سیلیٹ کریں گے تو کتنے سیلیٹ آ رہے دو آ رہے ایک پروپائل آ رہا اور ایک میتھ آ رہا تو یہ رول ہے کہ اگر دو آپ آپ کے پاس long سیلیٹ کرنے کے تو پھر آپ وہ long سیلیٹ کریں گے جس long سیلیٹ کرنے سے سیلیٹ زیادہ آ جائیں تو ہمیشہ ہم وہ long سیلیٹ کریں لیکن جب ایسے سیلیٹ کی آپ نے long سیلیٹ تو سیلیٹ کتنے دو ایک میتھ آیا اور ایک پروپائل تو آپ کون سی long سیلیٹ کریں گے جس سیلیٹ زیادہ آئے تو اس کو آپ پر پیر کریں گے اس کو پراریٹی دیں گے ٹھیک تو ہو گئی اب نمبر کہا سے جہاں سے ڈیفرنٹ ہے اس کا نام میتھائل اس کا نام پروپائل تو میتھائل 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 تو میتھائل ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد پھر کیا ہے ٹھری پہ پروپائل کتنے کاربانے سکھ سے تو ہیک اور ڈبل بانڈ کے لیے کیا این کام پر این ہو جائے گا ٹھیک اس طرح کیسے آپ بنا سکتے ہیں لائن اسٹرکچر آپ اس کا بنا سکتے ہیں سکس کاربانے دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو یہ سکس ہو جائے گا اچھا اب اس کو آپ مرضی اسٹرکچر آپ بنا رہے ہیں تو یہاں سے ڈبل بانڈ دی یا اس کو دیکھ ون اور ٹو پہ کیا ہے ڈبل بانڈ ون اور ٹو پہ ڈبل بانڈ ٹھیک ہے تو یہ ون اور ٹو پہ ڈبل بانڈ ہو جائے گا پھر ٹھری پہ کیا ہے ٹھری پہ پروپائل لگاؤ پروپائل لگاؤ دو مرتبہ بینٹ کرنا ایک دو یہ اسٹرک جائے گا ایک دو تین کاربان ہو جائے گا ٹھیک یہ دو بریکٹ والا کر لے دیں ٹھیک تو بریکٹ میں بھی آ سکتا ہے مان لو اگر ایسے آ جائے سی ایچ تری ٹو آ جائے اور پھر سی ایچ ٹھیک اور پھر سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ پھر سی سی ایچ تری ہول بریکٹ تری مان لو اگر ایسے طریقے سے آ جائے اگر ایسے آ جائے اب یہاں پر دیکھنا ہے یہ کاربان ہے سی ایچ تو پہلے یہ دیکھو بریکٹ کس کے ساتھ فسٹ والے جو بریکٹ ہوگی وہ اس کے سیکنڈ والے کاربان کے ساتھ نکہ تو پہلے وہ کاربان لکھیں جس کے ساتھ یہ بریکٹ اس کو ایسے لکھیں یہ سی ایچ اب اس کے ساتھ دو میتھال سی ایچ تری لگے ہوئے تو ایک آپ پیچھے لگا دیں فسٹ والا ایک پیچھے سے لگائیں گے اور اے کے آپ اس کے نیچے لگا دیں گے اسے دونوں لگا دیئیں پھر اس کے بعد seeh کے بعد کیا ہے ان کے درمین میں کچھ نہ ہو نا جن کے درمین میں کچھ نہ ہو اس کا مطلب کہ وہاں single bond ہوتا ہے تو یہ seeh اس کے بعد single bonds ہے پھر seeh اور seeh میں کیا ہو جائگا double bond ٹھیک ہے اور یہاں کیونکہ جہاں پر double bond لکھنا ہوگا وہ double bond ظاہر کرے گا represent کرے گا اس کے بعد کون ہے پھر پھر یہاں پہ recreate پھر اس کے بعد دو تین سی اے تری ہے ٹھیک ہے کتنے ہیں تین سی اے تری ہے ٹھیک ہے تو ایک سی اے تری آپ آگے لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور دوسرا سی اے تری اس کے نیچے لگا دیں گے اور تیسرا سی اے تری اس کے اوپر لگا دیں گے یہ بن گیا اب سب سے پہلے کیا کریں گے لانگس انسلیٹ کریں گے تو لانگس انسلیٹ کریں گے ون دو تری فور فائف سکس تو ایسے کریں گے تو سکس کار بن گی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر اس طریقے سے کریں گے 1 2 3 4 5 6 تو ایسے کریں گے تو ابھی 6 کی بڑھے گی اب آپ کی مرض یہ ہے ایسے کرو یا ایسے کرو نیمیک ہی بنے گا تو لانگ ایسے ہم ایسے اس کو اسٹیٹ کر لیتے ہیں یہ لانگ ایسے سیلیٹ ہو گئے اور جو بچے باقی یہ کیا ہے سبسیٹیوٹ یہ بھی میتھائل ہے اور پھر یہ بھی میتھائل ہے اب نمبرنگ ہم کس کے حساب سے کریں گے فانکشنل گروپ تو جہاں سے فانکشنل گروپ کریں پڑے گا 1 2 3 تو یہاں سے 3 پہ فانکشنل گروپ آ رہا ہے اور اگر یہاں سے کریں گے 1 2 3 تو یہاں سے بھی 3 پہ کیا آ رہا ہے فانکشنل گروپ آ رہا ہے اب آپ کیا کریں گے نمبرنگ کے سر سے سبسیٹیوٹ دیکھیں گے سبسیٹیوٹ کہاں سے پڑے یہاں سے 1 2 پہ کیا آ رہا ہے ایک میتھائل آ رہا ہے اور یہاں سے 1 2 پہ دو میتھائل تو یہاں سے 2 بے 1 میتھائل آ رہا ہے وہاں سے 2 بے سبسیوٹ لیکن یہاں سے 2 کاروان بے 1 میتھائل آ رہا ہے اور وہاں سے 2 میتھائل آ رہا ہے تو پھر ہم کس کو پراریٹی دیں گے اس سائٹ کو پراریٹی جہاں سے سبسیوٹ زیادہ ہوں گے تو پھر نمبرنگ آپ اس سیٹس کریں 1 2 3 4 5 6 ہو جائے گا نمبرنگ ہونے کے بعد اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا نام لکھیں گے کس کا سب سے پہلے سبسٹیٹ کا نام تینوں سبسٹیٹ سیم ہے تو تینوں کی پہلے پوزشن پہلے کہاں ہے اس میتھائل کی پوزشن کہاں ہے 2 کاما اس کی کہاں ہے اس کی بھی 2 پہ اور اس کی کہاں ہے 5 تینوں کی پوزشن ہوگے کتنے ہیں تو ٹرائی میتھائل 2-2-5 ٹرائی میتھائل ہو جائے گا اور کتنے کاربان ہیں 6 ہے تو ہیکز اور ڈبل بانڈ کے لیے کیا ہے این کہاں پر ہے اس کی پوزشن 3 این یا آپ کی مرض یہ 3 کو پہلے لاؤ تو ہیکزین ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے لائنس ٹیکچر کتنے ہیں 6 کاربان ہیں 2-3-4-5-6 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 1 اور 2 2 پہ کیا ہے 2 میتھائل لگا ایک نیچے لگاؤ ایک اوپر میتھائل لگا دو 1 اور 2 پہ یہ 1 یہ 2 اور 3 پہ 3 اور 4 میں کیا ہے ڈبل بانڈ ہے تو یہاں پہ آپ بڑھ لیں ڈبل بانڈ لگاؤ تو یہ یہ ڈبل بانڈ ہو جائے گا 3 اور 4 پھر 5 پہ کیا ہے 5 پہ پھر میتھائل لگا اور 6 کاربان ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا لائنس ٹیکچر بات زالتا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی الکین کا کمپاؤنڈ آئے اس طرح سے آپ ان کو نیم دے سکتے ہیں اب نیکس پوشن کیا ہے اب اس کے اس کی سکرین شورٹ نکال دو ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے اب اس کے بعد تو اس ٹیکچرائز دے نیم اب نیم سے کیا بنائیں گے اس ٹیکچر بنائیں گے اب سیکنڈ پوشن اب نیم سے کیا بنائیں گے اس ٹیکچرائز نمبر بی پوشن تو اس ٹیکچرائز دے نیم تو اس ٹیکچرائز دے نیم اب نیم سے اس ٹیکچر بنائیں گے پہلا کمپاؤنڈ مان لو وہی مان لو اگر آپ کو کہے ای تھی ای تھین کا اس ٹیکچر بنائیں گے تو سب سے پہلے کاربان کی چین ایتھ مطلب جب بھی اس ٹیکچر بنائیں گے تو سب سے پہلے دیکھ اس میں بیسک چین آف کاربان کتنے ہیں جتنے کاربان ہیں تو پہلے بیسک چین آف کاربان بنائیں گے تو ای تھین اب ایتھ مطلب دو کاربان تو دو کاربان کی چین بنا لو گیا ایتھ ٹیک ہے ایتھ ہو گیا اب این مطلب ڈبل بانڈ تو آپ کو پھر ان کے درمیان میں ڈبل بانڈ دینا ہے تو یہ ایخی بن گیا باقی کیا چاہیے ان کو ہائیڈوزن چاہیے ویلنسی پوری کرنے کے لئے ہر کاروان چار بانڈ بناتا ہے پہلے میں بدا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کاروان نے کتنے دو بانڈ بنایا تو باقی اس کو کتنے چاہیے دو ہائیڈوزن تو فر آپ یہاں پہ اس کو دو ہائیڈوزن دیں اس کاروان نے کتنے بنائے دو پانٹس نے بنایا تو اس کو بھی کتنے چاہیے ہیں دو چاہیے تو یہ ہو جائے گا ای تھی اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے ٹو پینٹین کا اسٹیکچر بناو تو پینٹ مطلب پانچ کاروان تو پانچ کاروان کی چین بناو یہ پانچ ہو جائے گی اب این این مطلب ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ کہاں پر رکھنا ہے ٹو پہ یہ ٹو کس کو شوکرہا ہے این کو اب اپکی مرضی یہاں پہ لگاؤ تو یہاں پہ لگائیں گے یہ ٹو پینٹین ہو گیا اس نے ایک مارڈ بنایا تو اس کو کتنے چاہیے اس کو کتنے چاہیے کیونکہ یہ تین بنا چکا ہے دو آگے ایک پیچھے اس نے دو بچھے ایک آگے بنایا اس کو کتنے چاہیے اب اس طریقے سے بنا سکتے ہیں مان لو 2 4 hex ڈائن اگر آپ کو کہ اس کا structure بناو تو hex مطلب 6 caravan تو 6 caravan کیجئے 2 3 4 5 6 hex ہو گیا 6 caravan کیجئے اب ڈائن مطلب 2 double bond لگا رہے ہیں تو 2 double bond کہاں پر 2 پہ لگا رہا ہے 1 2 پہ 1 double bond لگا رہا ہے 2 پہ لگ گیا 3 چھوڑ کے پھر آپ کس پہ لگائیں گے 4 پہ double bond لگا رہے ہیں تو double bond لگ گئے تو یہاں پہ 4 پہ لگا دو کیلئے ٹھیک ہے hexadein اب hydrogen چاہیے balance پوری کرنے کے لئے اس کو کتنے چاہیے 3 اس کو 1 اس کو بھی 1 چاہیے اس کو بھی 1 اس کو بھی 1 اور اس کو 3 چاہیے ہو بن گیا 2 4 hexadein بن گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اور بھی بہت سارے بنا سکتے ہیں compound مان لوگ اگر اس طریقے سے آ جائے 4 5 ڈائن نہیں تھا ٹھیک ہے اور آ جائے 1 heptin ٹھیک ہے اس کا structure بنا heptin مطلب ساتھ کار 1 تو ساتھ کار 1 کی جائیں 2 3 7 ہو گئے ٹھیک ہے تو ساتھ کار 1 hept اب آپ functional group پہ لگائیں گے in double 1 کہاں پر 1 پہ لگاؤں یہاں پہ لگاؤں 1 heptin بن گیا اب آپ کیا دیں گے 1 heptin بن گیا تو اب آپ 4 اور 5 پہ کیا لگا دیں گے ڈائی بھی جائے تو number 1 کو یہاں سے کر کے لئے 1 2 3 4 تو 4 پہ کیا لگانا ہے آپ کو ایک مثال 4 پہ لگانا ہے اور ایک مثال کہاں پہ لگانا ہے 5 پہ لگانا ہے تو یہاں پر کتنے ایڈوں ہیں دو اس کو ایک چاہیے اس کو دو چاہیے اس کو ایک چاہیے اس کو ایک چاہیے اس کو دو اور اس کو تین چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے number 5 آپ بنا سکتے ہو مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے 3 پہ ای تھائی اور 3 پہ ہی می تھائی ٹھیک ہے اور آ جائے 1 کاما اس طریقے سے اگر آ جائے 1 کاما 4 پینٹا ڈائنگا سٹکچر بنا پینٹ مطلب 5 کاربان تو 5 کاربان کی چین 2 3 4 5 ہو جائے گا پین اب ڈائن 2 ڈبل مان لگانا ایک کام پہ 1 پہ 2 3 پھر 4 پہ لگانا یہاں پہ ڈبل مان ٹھیک ہے ہو گیا 1 4 ڈائن ہو جائے گا 1 پہ اور 4 پہ پینٹا ڈائن ہو جائے گا اب کیا لگانا ہے سبسٹیٹ لگانا ہے اب کون سا 3 پہ می تھائی 1 2 3 پہ لگانا ہے می تھائی تو یہاں پہ 3 پہ می تھائی لگائیں گے باگے ہائیڈوجن چاہیے ویلنسی پوری کرنا اس کو کتنے چاہیے 2 اس کو 1 اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے چاروں مان بنا چکا ہے ایک اس کو بنا ہے ایک اوپر ایک نیچے اور ایک پیچھے بنا ہے اس کو بھی ایک ہائیڈوجن چاہیے اور اس کو 2 چاہیے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس چکشن بہت سارید نمبر سیکس مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے 3 3 5 ٹرائی می تھائی 1 hexane یا 2 hexane کر دو چیک ہے 1 hexane ٹھیک ہے 3 3 5 ٹرائی می تھائی 1 hexane اس کا structure hex مطلب 6 2 3 4 5 6 تو یہ 6 کاروان چین بن گئے hex اور in مطلب ڈبل بان کہاں پہ رکھنا ہے 1 پہ یہ 1 پہ رکھنا 1 hexane بن گیا اب آپ کیا آئے سبسیوٹ کدھر ہے سبسیوٹ 3 پرائی می تھائیل تینوں می تھائیل کہاں کارے 1 1 2 2 3 پہ لگانا 4 چھوڑ کے 5 پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کتنے چاہیے 2 hydrogen اس کو ایک چاہیے اور اس کو ایک بھی نہیں چاہیے یہ چاروں مان بڑا چکا ہے اس کو دو چاہیے اس کو ایک چاہیے اور اس کو تین چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر اس کے بعد نمبر 7 بنا مان لو اگر اس طریقے سے آ جائے اگر مان لو اس طریقے سے آ جائے 4 پہ 2 پہ می تھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھوں گا 2 2 hexane کا structure بن جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے تو سب سے پہلے کیا کریں گے hex basic chain of caravan بنائیں گے hex مطلب کتنے 6 caravan تو 6 caravan kitchen بنائے گے 2 3 4 5 6 ہو جائے hex ہو گیا اس کے بعد دبل بان function group رکھنا 2 پہ اب آپ کی مرض یہاں سے 2 پہ رکھو تو آپ اس کو یہ دبل بان لکھو یہ 2 hexane بن گیا اب آپ کو substitute لگانے 1 2 پہ میتھائی لگانا 1 2 پہ میتھائی لگانا اور 3 چھوڑ کے 4 پہ کیا لگانا ہے ایتھائی لگانا ہے تو c2 h5 اس طرح سے باقی کیا چاہیے hydrogen جائے ویلنسی پوری کرنے کے لئے اس کو کتنے چاہیے 3 اس کو ایک بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ چاروں بانا چکا ہے چھوڑ دو آگے ایک بیچھے ایک نیچے اس کو ایک چاہیے اس کو بھی ایک چاہیے اس کو دو چاہیے اور اس کو تین چاہیے تو آپ اس طریقے سے الکین کے نیمے سے structure بنا سکتے ہیں ٹھیک تو ان کو اچھے طریقے سے practice کرو انشاءاللہ پھر next class کے اوپر discuss کریں گے thank you very much